اچھا چلیں یہ تو میرے خیال میں اب اس کہانی جو ہے نا یہ اتنی دفعہ آ چکی ہے کہ میرے خیال میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں جانا بھی ایک سمجھ نہیں آتی ہے میں خیر خیر اینیویس اچھا یہ مجھے بتائے کہ یہ اگر چیزیں پچیس سے پہلے ہونا یہ مقصد ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پچیس سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں ٹھیک ہے یہ constitutional amendment ہونی ہے ٹھیک ہے ایک task دیا گیا تھا probably بلاول بھٹو زرداری صاحب کو consensus build کر کے یہ constitutional amendment جو ہے اس کو through کروا لیں لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو that means کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا جو role تھا یا جو ان کو جو دی گئی تھی job دی گئی تھی وہ کرنے کے لیے وہ انہوں نے کر دی ہے now اگر وہ کر دیتے ہیں تو in the days to come what do you think potential candidate ہے اور strong candidate ہے بلاول بھٹو زرداری for the prime ministership یا ایک آواز یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی stage پہ اگر مطلب کہ اگر دیکھا جائے اگر سمجھا جائے اور ایسی کو situation یا environment بنتی ہے تو عمر عیوب بھی prime minister کے candidate ہو سکتے ہیں ان دونوں میں سے کیا چیز صحیح ہے غلط کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے عمر عیوب تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے عمر عیوب پاکستان تحریک انصاف کا بھر کر ہے نمبر ایک بلاول بھٹو زرداری جو ہیں میں تو اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں کہ if the tables turn میں اس وقت کی بات کروں وزیراعظم عمران خان ہی ہوں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک party کے کوٹ chairperson ہے وہ ان کا right ہے وہ اپنی party کی strength دکھا سکتے ہیں فابیہ وہ کر لیں free and fair election کے ذریعے آنا چاہیں فابیہ ضرور ہے ہر ایک آدمی کا اپنا constitution اور ایک right ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے کہ میں بنوں وہ ان کا right ہے وہ کریں پر fair means کے ساتھ آئیں اور صحیح طریقے سے آئیں تو فابیہ پر form 47 کے ذریعے اور اس کے ذریعے اور دون ستانڈی کے ذریعے وہ unacceptable ہے democracy کو پروگ دینا چاہیے جو democracy کے دعوید آ رہا ہے ان کو democracy کو پھر جمہوریت کو فروغ صحیح معنوں میں دینا چاہیے حاکی میں کہتے ہیں جی ہم لوگ حاکی کلٹرلر ڈربلنگ کرتے تھے یہ ڈربلنگ کر رہے تھے آہستہ 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 ball کو goal کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے پر اتنی ہمتی دیکھ رہے تھے کہ جی goal کی طرف ہم لوگ شاٹ ماریں یا نہ ماریں کیونکہ خود یہ confirmed ان کے پاس نہیں تھا کہ ان کے پاس وہ طاقت وہ muscle ہے ball کو drive کرنے کی لوبل عبابی ہے ان کے پاس میں پھر وہاں پہ آتا ہوں کہ ہماری ناکس رائے میں ان کے پاس وہ muscle نہیں ہے democratic لی ہاں لوگوں کو اٹھانے گھر والوں کو اٹھانے لوگوں کو مجبور کریں دو تین لوگ ایک پارٹی سے توڑیں تین چار دوسری پارٹی سے توڑیں x y z سے توڑیں انبی پہ لوگوں کو توڑیں پھر میں نہیں کہہ سکتا اس میں تو کوئی بھی چیز possible ہے کسی کے ساتھ آپ مطلب ٹانگ پہ آئی ڈی باندھیں یا کسی کی سیر پہ یا کسی کے مطلب گھاروانوں کے سیر پہ پنکت پٹی پہ آپ مدوق ڈانے جو مافیا کے لوگ کرتے ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی چیز possible ہوتی ہے نا اچھا چلے یہ تو ہوگی بات اس طرح کی آپ کو کوئی سمجھ آتی کیونکہ ایک یہاں پہ جو debate چل رہی ہے میں debate کا ذکر اس لیے debate کا لفظ اس لیے use کر رہا ہوں کہ یہ drawing room debate ہے cohibitن سگار کے ساتھ and with other loveazmat so یہ cohibitن سگار کے ساتھ جو debate چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ائی نظام چل دے رہنا ہے اور پانچ سال اسی حکومت نے اسی assembly نے پوری کرنیاں نہیں do you agree with that نہیں میں agree نہیں کرتا ہوں جی ground situation بہت مختلف ہے اور یہ انگریزی میں کہتے ہیں they'll be swept aside by the tides of events یہ وہ چیز ہوگی میں پھر مہین پہ بات کرتا ہوں کہ آپ root cause دیکھیں آپ کی معیشت ہوتی ہے معیشت کی جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں بار ہاں بار دیکھ رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں یہ drawing room میں ہی بیٹھ کے یہ pie in the sky یا پھر آپ کرے مطلب ان کا صحیح جو ہے وہ بادلوں میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ground reality کی حدات بہت خراب ہے اور آپ دیکھیں گے پیچھ آگے ہوتا ہے کیا مطلب یہ کیا آپ threat دے رہے آگے ہوتا ہے کیا میں بالکل ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ حکومت چل نہیں سکے گی events ان کو overturn کریں گے لوگ سڑکوں پہ ہوں گے یہ کہاں پہ جائیں گے یہ ایسی تو حکومت نہیں چلتی ہوتی لوگوں کی rate کی ہڈیہ نے توڑ کی رکھتی ہے مہنگائی جو جس نیچ پہ جا رہی ہے آپ کا باقی چیز آپ کے اس وقت آپ کے ملک نے تقریباً 2839 ارب ڈالر کے کرزے دینے ہیں دکھا گئے رہے ہیں کہ 18 ارب ڈالر کے تو کہاں تک جائیں گے رانہ صاحب کس کو بے حکومت بتانا منانا چاہیں گے یہ لوگ